اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نہیں آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر کلک کریں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک کہتا ہوں اور آج میں جمعہ مبارک کے حوالے سے ہی ایک بہت خاص عمل لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا یہ عمل بہت خاص اور سپیشل ہے اگر اس کو مغرب کی نماز کے بعد کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ انسان کے لئے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے ناظرین دنیا میں عام طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے لیکن اس کا حل قرآن پاک میں موجود ہے اور آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بھی قرآن پاک سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرز کی دوا ہے اس سورت کا ایک نام شافیہ ہے اور ایک نام سورہ شفا ہے اس لئے کہ یہ ہر مرز کے لئے شفا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن زبرائل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت زبرائل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے حضرت زبرائل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو دو نور کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں وہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے اور وہ دونوں نور کیا ہیں کہ ایک سور فاتحہ اور دوسرا سور بکرہ کی آخری آیات ناظرین سور فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں اور سور بکرہ کی آخری آیات کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں اور فرمایا ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کروگے وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی ناظرین اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ پاک نے ساری کائنات کے رہبر محبوب رب تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کی ہر صورت ہر آیت ہر لفظ اور ہر حرف میں برکت موجود ہے تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس حدیث مبارکہ میں صورت فاتحہ اور صورت بکرہ کو دو نور سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت اور آیتیں قیامت کے دن روشنی کی شکل میں ہوں گی جو اپنے پڑھنے والوں کے آگے چلیں گی ناظرین اگر صورت فاتحہ اس دنیا میں رہ کر آپ کو اتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے اور قیامت کے دن بھی اتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے تو پھر صورت فاتحہ سے ہم ہر طرح کے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی بیماری کے حوالے سے ہوں چاہے وہ تنگ دستی کے حوالے سے ہوں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے ہوں اللہ پاک صورت فاتحہ کی برکت سے ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے ناظرین جہاں صورت فاتحہ کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے وہیں اس کو رزق کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ بند صورت بیان کیا گیا ہے اور آج جمعے کے دن کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر جمعے کے دن مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد صورت فاتحہ اس طرح پڑھ لی جائے تو کتنا رزق ملتا ہے ناظرین جمعے کا دن ہفتے کے ساتھ دنوں میں ایک بار آتا ہے اور آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے جب مغرب کی نماز ادا کر لیں پھر چاہے تو جا نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کر لیں یا پھر نماز ادا کرنے کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے فٹے جہاں کہیں پہ بھی ہوں آپ یہ عمل کر لیں لیکن کرنا مغرب کی نماز کے بعد ہے جب مغرب کی نماز ادا کر لیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد کیارہ بار درود فاق پڑھیں اور پھر اس کے بعد ستر بار سور فاتحہ پڑھ لینی ہیں اور آخر میں پھر گیارہ بار درود پاک پڑھ لیں ناظرین جمعے کے دن مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ عمل کر لیں ہفتے میں ایک دن جمعے کا ہوتا ہے اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا آپ کے مال میں آپ کے کاروبار میں جو بھی آپ جوب کرتے ہیں کوئی کاروبار کرتے ہیں جس طرح کا بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس میں اتنی برکت گیپ سے آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی برکت اور اتنی تبدیلی کہاں سے آ رہی ہے جمعہ المبارک کے دن یہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ پھر آپ نتیجہ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے ناظرین اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اللہ حافظ